السلام علیکم میرا نام سید وقار حسین شاہ ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وقار والویشر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی کلاس کا آغاز سورہ رحمان کی آیت نمبر ستاسٹھ سے لے کر چہتر تا کرتے ہیں ترجمہ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے ان میں میوے اور خجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے ان میں عورتیں ہیں آداد کی نیک صورت کی اچھی تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے ہو رہے ہیں ہموں میں پردہ نشین تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے صدق اللہ العظیم بیارے بچوں آج کی کلاس میں ہم کلاس ٹین کمپیوٹر سائنس کی ایکسرسائز کے ایم سی کیوز اور شارٹ کوشن پوشن کو اس ویڈیو میں سال کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کی سکول میں پڑھتے ہیں تو چلتے ہیں ایکسرسائز کے کوسٹن نمبر 1 ایم سی کیوز کی جانب ایم سی کیوز نمبر 1 which of the following structure repeat one اور more operations کہ آپ کے پاس ایسا کون سا structure ہے جو ایک سے زیادہ دفعہ repeat ہوتا ہے تو آپ جب بھی ایم سی کیوز کو سال کریں اس کے ایم سی کیوز کو one by one دیکھیں کہ کون سا option اس کے قریب آ رہا ہے اور کون سا option اس کے دور جا رہا ہے جیسے ہی ہم سیکونس کی بات کرتے ہیں پہلا option آپ کے پاس سیکونس ہے تو سیکونس آپ کے پاس دو طرح کا ہوتا ہے ایک sequential سیکونس ہوتا ہے اور ایک random sequence تو اس کا مطلب ہے پہلا option تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس structure repeat ہو رہا ہے selection میں بھی ہم کسی چیز کو select تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو بار بار repeat نہیں کر سکتے اور decision جہاں پہ ہم لیں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس arrow left side یا right side move کرے گا لیکن واپس نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ option number one کا جو answer ہے وہ آپ کے پاس loop ہے اور loop آپ کے پاس repeatedly structures کو perform کرنے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں تو correct answer ہے loop second part which are the following structures allow a choice among various options تو sequence تو نہیں ہو سکتا کیونکہ sequence میں ہم randomly یا sequentially جائیں گے selection میں آپ کے پاس زیادہ process ہو سکتے ہیں یا زیادہ option ہو سکتے ہیں اس option میں سے ہم ایک کو select کریں گے تو selection آپ کے پاس اس کا right answer ہو سکتا ہے option b third part which of the following is a sequence of instruction written in a computer language to solve a problem تو آپ کے پاس algorithm ہم نے یہ پڑا تھا کہ step by step process ہوتا ہے لیکن وہ کسی computer language میں نہیں لکھا جاتا یعنی اس کی کوئی standard language نہیں ہوتی اور flow chart آپ کے پاس diagrammatic representation ہوتا ہے problem analysis میں ہم analysis کرتے ہیں دو problems کو comparison کریں گے تو اس کا مطلب ہے اس کا correct answer آپ کے پاس آ رہا ہے c part number 4 اگر آپ کے پاس input output ہو تو ہم اس کو parallelogram سے represent کرتے ہیں correct option ہے processing ہو تو ہم اس کو rectangle سے represent کرتے ہیں start and stop ہو تو oval سے represent کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس diamond symbol ہو تو ہم اس کو decision سے represent کرتے ہیں تو correct answer ہے آپ کے پاس input output what is represented by a small circle in a flow chart تو small circle جو circle ہوتا ہے وہ آپ کے پاس connector کو represent کرتا ہے 7 which symbol is used for decision in a flow chart تو decision کو represent کرتا ہے diamond correct option ہے آپ کے پاس c diamond which symbol is used for processing in a flow chart تو آپ کے پاس processing کو show کرتا ہے وہ آپ کے پاس rectangle ہے اور یہ آپ کا پاس correct option ہے اسی کے ساتھ question 1 کے تمام parts complete ہوئے تو چلتے ہیں short question کی جانب short question میں پہلا question ہے آپ کے پاس define computer a computer is an electronic device that processes information performed tasks according to a program instruction and store data for future use computer آپ کے پاس ایک ایسی electronic device ہے جو set of instruction کے through کچھ performance کرتی ہے اور اس program data کو store کرنا چاہے اور ان future اس کو use کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں اور ایک اور information definition اب یوں بھی کر سکتے ہیں کیا computer is like a super smart machine that can follow a instruction solve problems and store information it can do different tasks like calculation managing and controlling instruction computer have a brand called a cpu یعنی کے central processing unit and use program to do specific jobs they have memory to save things like picture or documents question number 2 question number 2 کو ہم during chapter already discuss کر چکے ہیں بس اس کو ہم تھوڑا سا go through کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس algorithm کیا ہے اور اس کا role کیا ہے algorithm like step by step recipe or a set of instruction for solving a specific problem it tells the computer exactly what to do in a clear and logical way just like you followed a recipe to bake a cake a computer follow an algorithm to perform tasks algorithms are essential in computer programming because they provide a structured way to solve the problem اور اس کا ایک شکنڈ پارٹ یہ بھی تھا کہ role of algorithm آپ کے پاس کیا ہوتا ہے role of algorithm algorithms are crucial in computer science because they solve problem algorithm help us tackle various problems from simple calculation to complex tasks like sorting data or searching or information on internet provide structure they give structure to program ensure that it follow a logical sequence of steps this make code easier to write understand and maintain enable reproducibility algorithm ensure that the same problem can be solved consistently no matter who write the code this is important for collaboration and software development question number 3 what is flowchart اسکو بھی ham gore detail me discuss ka chuk hai kia flowchart is a visual representation that use shapes symbol and arrow to show the step of a process or a sequence of action it helps break down complex tasks into simpler and understandable components question number 4 advantages of flowchart easy understanding flowchart use simple shapes and arrow make it easy for everyone to understand complex processes clear communication they provide a visual way to expand things to so people can quickly grasp how to task or process work problem solving help when something goes wrong a flowchart helps find the problem by showing each step in a clear sequence this time can explain to go through next question number 5 draw any graphical symbol used in flowchart and explain them to have first symbol to start and end symbol this is like start and stop button it marks the beginning and end of your four chart it is usually an oval or rounded rectangular shape you have oval shape start and we mostly use process symbol this look like a rectangle it represents any action or operation like doing math or printing something for example sum is equal to x plus y processing ho ghi or average is equal to total divided by 5 is main bhi average formula ko perform k input output symbols these are like arrows coming in or going out of rectangle they show where data is coming into your process or where results are going out mostly we can input do for example a b c d output we have a display average so these inputs and outputs are our parallelogram we represent connector symbol sometimes you might need to connect different parts of your 4 chart the connector symbol often a circle has to do that as example we have two input output we have connected symbol to جوڑا ہے تو موسیلی یہ والے سارے کوسچن تھے آپ کے امسیکوز میں بھی بار بار رپیٹ ہو رہے تھے تو اسی کے ساتھ ہماری لیو کا اختتام ہوا ڈسکرپشن میں میں اس پورے چپٹر کے ٹاپکس کے لنک ڈال دوں گا اگر آپ کسی بھی ٹاپک کو ویزٹ کرنا چاہیں تو آسانی سے ویزٹ کر سکتے ہیں آخر میں ایک چھوٹا سا میسج اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کچھ برا بول جائے تو پیارے بچو اپنا بہت سارا حیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ